اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاک خیرد کے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل اور ویلکم بیک تو انہذا ویلوگ تو کیسے یہ جی میری پیاری یوٹیوب کی فیملی ہوفولی آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہیں خیرد کے ساتھ ہیں بہت ہی مزے میں اپنے اپنے رمضان انجوائی کر رہوں گے آپ لوگ کی کیا روٹین چاہ رہی ہے آپ لوگ کیا کیا ڈیشیز بناتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لیکن اس سے پہلے چلدی سے میں چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر دیجئے ساعت لگے بیلہ این کو پریس کریا ہے تاکہ تمام ویڈیوز کے لیٹر سبڈیٹ سب سے پہلے ملے ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو آج جی میں نے بس آگی تھی چار بجے قریب اور سب کچھ میں نے دن کر کے رکھا ہوا تھا رول سے فرائے ہونے تھے چپس وغیرہ کھٹنگی تھی آلو ایسے پہ بوائل کر کے رکھتی ہوں بھلو کے لیے لیکن اب ختم ہو گئی تو میں نے پھر تھوڑ سے بوائل کر دی کہ بعد میں پھر زیادہ دوبارہ کر لوں یہ بھی ٹائم تھوڑا تھا ساتھ ساتھ سموسے پہ بھی میں نے نکال لیے تھے اور یہ تھوڑے سے سنیکس مپاپر شاہ پڑک کے ہوئے تھے احمد کہا رہا تھا میرے لیے فرائے کر دینا تو میں نے کہا چلو یہ تھوڑے سنگیاں میں فرائے کر دیتی ہوں اور بس یہاں پر میں بنا رہی ہوں چپس وغیرہ بنا نہیں فرائنگ والا کام ختم ہو جائے نا تو سب سے زیادہ سکون ہو جاتا ہے بلکہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا لاسٹ کل والی افتاری میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے کچن میں روزہ کھولا میں فرائے کرنے ہاں لکہ میں میرے ممہ کہا ہے یہ بھی تو گھنٹہ پڑا ہے تو ابھی اسے فرائے کرنا کیوں سٹارٹ کر دیا ایسا میں پتہ ہے سلنڈر ہے سلنڈر کی گیس وہ گیس نہیں ہوتی جو چھولے کی ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے میں جلدی کھڑی ہو جاتی ہوں منہ آنے بے شک انڈ پہ تھوڑا بہت تھنڈا ہوتی لیکن یہ کہ بندہ بیٹھا ہو جاتا ہے سکان پہ سکون سے پھر وہ جلدی 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 میں پکوڑے فرائے کر رہی تھی تو انڈ ٹائم پہ روزہ ہی کھل گیا سارے بیٹھے ہو گئے تھے سب کو تو خیر بھیجوا دیئے تھے لاسٹ والا جو بھوڑ تھا میں وہ نہیں کہا رہی تھی پھر میں جلدی سے روزہ کھولا اور پھر باقی ساری تیاریاں کھانی شہرے میں لگ گئے اور جی ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا کہ بندہ بیٹھ کے دستر خان پہ ویڈیوز وغیرہ ہے اور اس کی پوری ریٹیلنگ کرے تو اس لئے آج کل نا آپ لوگ کو پروپر جائن پہ فل ڈش ڈیڈی آنے کے بعد نظر آتی تھی نا آج کل وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی بس ایسی رینڈم سی جیسے سارے مکسٹر بنا دیا وہی پریزنٹ کر کے کچھ بھی نہیں رکھنا کوئی ٹائم ہی اتنا ہو جاتا کہ جلدی جلدی پڑی ہوتی سہری میں بھی سیم یہی روٹین ہوتی ہے افتاری میں بھی سیم یہی روٹین ہوتی ہے اور میں اتنی خال سی ہوگی نا سہری میں کہ دو تین دن سے باہر سے سہری آ رہی تھی یعنی کہ میں نے نہیں گھر پہ بنائی تھی یعنی ہاری بغیرہ یہ وہ سارے آ رہی تھی تو ان کی بینے ویڈیوز بنائیں گے میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گے فل ولوگ میں ابھی تو یہ دو تین دن کا مکس ولوگ ہے دو دن کا ولوگ ہے اور جی ماشاللہ ماشاللہ ہمارے جو احمد صاحب ہیں انہوں نے رکھی ہے جی پہلا روزہ اس کی روزہ کو شاہی کری یعنی کہ پوپر نہیں ہمیں یہ نہیں تھا کہ یہ پورا رکھ لے گا ویسے وہ دو تین ان سے رکھ رہا تھا اور بارہ بجے وہ روزہ کو لے تھا لیکن ماشاللہ سے اس دن اس نے پورا روزہ رکھا ماشاللہ ماشاللہ بہت صبر واللہ مارا بچہ ہے اتنا پیار آ رہا تھا اتنا کیوٹ لگ رہا تھا ماشاللہ سے ویسے بھی پیار آ رہا تھا ایسی بار نہیں کہ ویسے نہیں آتا لیکن ماشاللہ اس دن کو زیادہ ہی پیارا لگ رہا تھا اور بہت ہی آگے میں شیئر کیا ہے سارا کچھ تو آپ لوگ ضرور دیکھے گا بس جی پھر میں نے جلدی جلدی سے سارا کام فینش کیا کیونکہ پھر بہت جلدی ہر بڑی مچ جاتی ہے اور پھر سب کرتے ہیں لے آو لے آو لے اور یہ وہ پکوڑیں ہیں جن کے پیچھے میں ہیں دیر ہوگی تھی مجھے کچن میں سو جی آگے آنی ہے جی احمد کی پکچر اس ماشاللہ ضرور بولیے گا کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کب ہماری نظر کسی کو لگ جے تو ماشاللہ لازمی وہ لگ لگ ماشاللہ سے احمد پہلا بچہ تھا ہمارے میں سے یعنی کے ہم بہن بھئیوں میں سے جس نے پان سال کے عمر میں روز رکھا ہم نے یعنی کے آٹھ نو سال میں لگنا سارٹ کیا تھا پھر جی بس یہاں پہ پرپریشن سارٹ کر دی تھی روزے کی افتاری کی اور جی احمد کی فیوری ڈیشیز تھی جس بکاوز احمد نے بولا تو سن نٹس والی میں بناتی ہوں شاہی نٹس دیٹ جو کہ ٹرس می ٹرس می بہن مزے کی بن کے ریڈی ہوتی ہیں بس وہ ساتھے ہی بھلے بنا لیے تھے ساتھ فروٹ سارٹ تھی جس میں سارے فروٹ اس کی پسند کے تھے جتنے بھی اس کو پسند تھے وہ سب فروٹ سٹالے تھے اور فروٹ جارٹ تھی ہی بھلے تھے ساتھ سموں سے بزار سے لے تھے ہلاکہ میں ہم نے سچتا کہ نہیں کوئی بھی فرائی ایٹم نہیں رکھیں گے کیونکہ نا پھر بہت ہوئی ہو جاتا ہے اور ذرا پھر تھوڑا چینج ہو جائے نا تو اس لیے لیکن پھر بھی سموں سے آگئے تھے تو وہ ہی کھا کے سب لوگ اتنے ہوئی ہو گئے تھے یہ تو خیار جاگتے رہتے ہیں تو بعد میں شیفٹ سے غیرہ لگتی رہتی ہیں اور جی ماشاءاللہ سے سارے کچھ ٹائم پر ریٹی ہو گیا تھا اور مجھے احمد کی روزہ کو شاہی دیکھے مجھے اپنا ٹائم یاد آ گیا میں نے آٹھ سال کے عمر میں روزہ رکھا تھا فرسٹ روزہ جو تھا اور وہ میری روزہ کو شاہی میں نانبو کی طرف ہوئی تھی اور ماشاءاللہ سے کافی سارے اس کی تو اتنی ربی چوڑی نہیں ہوئی نہیں تو ہمارے میں ہوتا ہے سب کو بلاتے ہیں جب فرسٹ روزہ کو بھی بھی رکھتے ہیں تو سارے ریلٹیو سگیرا سب لوگ کو بلا کر اور ایک پورا جیسے فنکشن ڈائپ ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے روزہ کھلواتے ہیں اور گفت ملتے ہیں پیسے ملتے ہیں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں اچھا میں نے پتہ ہے کس لالچ میں رکھا تھا میں نے رکھا تھا کہ چلو جیتے سارے گفت روزہ کٹھے ہو جائیں گے اور نہ بڑا یہ ان کی یہ لوگ بتا رجی کہ ایسے ایسے کر کے گفت ہوتے ہیں اور بہت چیزیں ملتی ہیں اور نہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ٹافیز آتی ہیں تب تو چھوٹے تھے اتنی کوئی سمجھ نہیں تھی بس بارحال اللہ پاک اس کا روزہ قبول و منظور فرمائے اور نہ ہم جب کہہنا ہم اللہ پاک بس قبول کرے ان کے چاچی پر گرائے تو بولا تو کہتا ہے کیوں نہیں کریں گے کریں گے اتنی چھوٹے سے بچے نے جو رکھا ہے ماشاءاللہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگیا ہے نا کہ لگے گا نہیں بچہ وہ رہا ہے اور جی بس سب کچھ ہے ان ٹائم پر رکھ دیا تھا اور یہ میں بس دو منٹ پہلے آئی تھی روزے سے پہلے دو منٹ کیونکہ میں نے بریانی کو دم لگایا ہوا تھا اس کے بعد ماشاءاللہ سے سارے ہار وغیرہ پناہ رہے تھے اور یہاں میں آپ احمد کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نا بڑا خوش ہو گیا تھا جب اس کو پیسے اور چیزیں بھی نہیں نا علاقہ اس کو بتایا نہیں تھا کہ آپ کو گفت یا پیسے وغیرہ کچھ بھی ملے گا اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب ملتا ہے پھر سب لوگ آئے اور سارے ہار وغیرہ پناہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مونٹ چینج ہو گیا اور ایسے خوش ہو رہا پاپا کہہ رہے اور ماشاءاللہ سے رمضان کا تو مہینہ ہی ایسا ہوتا ہے اتنا خوشی ہو بڑا اتنا رون کو بڑا کہ اس کے جانے کے بعد آپ کو لائف ٹائم یہ پورا یاد رہتا ہے اور ماشاءاللہ سے میرا فیوریٹ منت ہے منت ہے رمضان جو کہ مجھے بہت پسند ہے اس کی تو رونک اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے سب کے گھروں میں ایسے ہی دستگان پر رونک ہوتی ہے سب لوگ عبادت کر رہے ہوتی ہیں بہت ہی اچھا ماہ حولت ہے ہوفیلی آپ لوگ یہ ویلوگ انجوائی کیا ہوگا اگر انجوائی کیا تو لائک کریں گے سبسکرائب پر یہ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ بائے بائے